بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدِ کل جو بات چل رہی تھی کہ طالب علم کیسا ہوتا ہے اور اسے کس طریقے پر اپنے آپ کو مکمل طور پر طلب علم کے حوالے کر دینا چاہیے اس سلسلے میں حضرت تھانوی کی بات آپ کے سامنے کل ارز کی گئی تھی اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ ارز کرتا ہوں اور وہ ہے مشہور و معروف عالمی پینا مقایمانے پر شہرت یافتہ عظیم فقی محدث اور فلسفی منطقی صرفی و نحوی علماء عبد الحی لکنوی رحمت اللہ لگا قصہ اللہ نے بڑا جامعہ بنایا تھا ہر قسم کے علم پر ان پر ان کی کتابیں موجود ہیں سر پر ہیں نحو پر ہیں منطق پر ہیں بلاوت و بیان پر ہیں عام مسائل فقہیہ پر ہیں حدیث پر ہیں رجال پر ہیں کون سا فن اٹھا ہو اس میں ان کی کتابیں موجود ہیں ان کے انہیمات کا ایک قصہ یاد آگیا ہے جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت مولانا عبد الحی لکنوی رحمت اللہ لے کے والد جتے ان کا نام تھا حضرت مولانا عبد الحلیم لکنوی رحمت اللہ لے وہ ابھی بڑے زبردست محقی خالم گزرے اور ان کے خاندان کے اندر تین سو سال تک پیڑی در پیڑی علم رہا ہے تین سو ورس تک یہ نظام الدین جن کے نام آپ سنتے ہیں کہ جنہوں نے درس نظامی کو مرتب کیا تھا انہی کے نام سے ہے درس نظامی وہ ابھی انہی کے خاندان کے اس خاندان کی آخری قریب مولانا عبد الحی لکنوی تھے اس کے بعد کوئی نہیں ہوا تو یہ عرض کرنا تھا کہ ایک بار حضرت مولانا عبد الحی لکنوی رحمت اللہ لے اپنے کمرے میں بیٹھ کر متعلق کر رہتے اور متعلق کے درمیان میں ان کو پیاس لگ رہی تو انہوں نے اپنے خادم جو گھر میں کام کرتے تھے ان کو بلا کر کہاں کہ بھائی زرب پانی دو تو خادم پالی میلے کے لیے نکلا تو ان کے والد نے سن لیا کہ عبد الحی پانی مانگ رہے تو خادم کو بلا کر کہاں کہ وہ کیا مانگ رہے کہاں کہ وہ پانی مانگ رہے کیا کر رہے کہاں کہ کتاب پڑھ رہے اور پانی مانگ رہے تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے انہوں نے کہا افو مطالع کے دوران ان کو پیاس بھی لگ لیے بہت افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ کہیں علم میرے خاندان سے اٹھنا جائے صرف اتنی بات پر کہ ان کو دوران مطالع پیاس لگ گئی اس کا احساس ہو گیا اور انہوں نے خادم کو بلا کر پانی مانگ لیا پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ پانی کے بجائے گلاس میں تیل ڈال کے لے جاؤ کھانے پینے کے لیے تیل ہوتے ہیں نا تو تیل لے جا کے دے دو دیکھو کیا ہوتا ہے تو کوئی تیل لے گیا وہ لے جا کر ان کو دیا تو وہ مطالعہی میں ایسے مستبرق اور غرق تھے کہ مطالعہ کرتے کرتے ملیا اور پی لیا اس کے بعد خادم آ گیا ان کے والد نے پوچھا کہ کیا ہوا کہا کہ میں پانی تیل لے جا کے پیش کیا وہ مطالعہی میں رہے آنکھیں بھی نہیں اٹھائی کتاب ہی پہ آنکھیں تھی اور جو ہے میرے ہاتھ سے لے کر وہ پی کر رکھ دیے ہیں تو انہوں نے اللہ کا شکر رہا کیا مجھے امید ہے کہ میرے خاندان میں علم باپی رہتے ہیں یہ استغراق کا عالم تھا مطالعہ دیکھو اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا عرب کے علماء بھی سر دھنتے ہیں ان کی کتابوں کو ایڈیٹ کر رہے ہیں ان کی کتابوں پر ریسرٹ و تحقیق کر رہے ہیں اور ساری دنیا میں ان کی کتابیں پھیلی ہوئی ہیں ہر علم سے مطالعہ بہت سی کتابیں تو ان کی اب چھپتی نہیں ہیں بہت سی کتابیں ماشاءاللہ منظر عام پر آ رہی ہیں آتی گئی ہیں اللہ نے ان کو بہت زبردست علمتہ فرمایا تھا ان کا جو حاشیہ شرع وقایہ پر ہے شرع وقایہ پر انہوں نے دو کام کیے تھے ایک تو شرع وقایہ کا وہ حاشیہ ہے جو آپ کی کتاب پر جو ہے چھپا ہوا ہے اس کا نام عمدت الرعیہ فی حل ما فی شرع وقایہ ایک تو یہ کام انہوں نے کیا جو بڑا زبردست حاشیہ ہے اس سے پہلے بھی بعض لوگوں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے جیسے چلپی کا حاشیہ بھی مشہور ہے لیکن اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا اس نے آ کر سب کو مات کر دیا ایسا زبردست حاشیہ لکھا دوسرا کام انہوں نے اسی شرع وقایہ پر شرع کا کیا تھا یہ تو حاشیہ لکھا تھا ایک شرع بھی لکنی شروع کی تھی وہ مکمل نہیں ہو سکی اس کا نام انہوں نے رکھا تھا جو انہوں نے لکھا ہے تقریباً ہزار دیر ہزار صفحات پر مشتمل موجود ہے لیکن پورا نے بہت ابتدائی شاید کتاب اس صلاح کے شروع شروع تک کچھ لکھا ہے اس کے بعد لکھنے پائے انتقال ہو لیا عمر بھی بہت کم ہوئی تھی ان کی یعنی پچاس باون کچھ تریپن سال کی عمر تھی یا شاید اس سے بھی کم تھی اتنے ہی میں ان کا انتقال ہو لیا تھا اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا زبردست کام کیا کہ آج پوری اکاڈمی مل کر نہیں کر سکتا دیکھ لوں ان کی کتابیں اٹھا کر اور ایک ایک لفظ اتنا محققانہ لکھا ہے کہ بات کے آنے والے اساتذہ اور بات کے آنے والے جو ہے محدثین اور فہاں سب کے لیے وہ مرجع بنا ہو گئے اللہ نے ایسا کام ان سے بھی دیا کتنے انہیمات سے انہوں نے پڑا ہوگا کس قدر دلچسپی کے ساتھ انہوں نے متعلق کیا ہوگا اور ایک ایک لفظ کو تہتی کر کر کے پڑا میں نے سنا اپنے بات اساتذہ سے پڑھنے کا تو اتفاق نہیں ہوا کہ ان کا جو حاشیہ ہے شرع وقایہ پر عمدت الریایہ کے نام سے وہ حاشیہ انہوں نے اس زمانے میں لکھا جب وہ اپنے استاذ سے شرع وقایہ پڑھ رہے تھے جس زمانے میں اپنے استاذ سے شرع وقایہ پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے لکھا تھا وہ حاشیہ وہ حاشیہ آج ایسا ہے کہ پڑھانے والے اساتذہ اسے دیکھ کر سبق پڑھا دوتے یعنی ایک تعلیبی علمانہ کاوش تھی وہ وہ تعلیبی علمانہ کاوش آج حضرات فقہہ کے لئے مرجع اور ماخذ بنی ہوئی ہے دیکھ لیجئے کیسا اللہ نے علم مطا فرمایا تو ایک تو یہ واقعہ مجھ کو یاد آیا دوسرا واقعہ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب مبر اللہ مرقضہو کا حضرت نے اپنا تعلیمی سفر جو جاری کیا تو ابتدا سے بے کر مشکات تک ایک ہی اس طرح سے بڑھا تھا ان کا نام تھا حضرت مولانا مفقی سعید احمد صاحب یہ تھے علی گڑ کے رہنے والے حضرت مولانا سعید احمد صاحب علی گڑی چونکہ حضرت کا وطن بھی علی گڑی ہے وہ جلال آباد کے نہیں تھے علی گڑ کے تھے علی گڑ میں جگہ ہے سرائے کیا کی نام ہے اس کا سرائے کے نام سے تو وہاں کے رہنے والے تھے تو یہ علی گڑ کے بہت بڑے عالم تھے حضرت نے شروع سے لے کر مشکاش شریف تک تمام کے تمام اسباق انہی استاد کے باس میں پڑے یہاں ضمن یہ بھی ارز کر دوں کہ مفتی سعید احمد صاحب جن کا ذکر ابھی میں نے کیا وہ حضرت خانوی کے خلیفہ تھے اور جب مولانا مسیح اللہ خان صاحب کو حضرت خانوی نے خلافت دی تو مولانا سعید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہی شاگرد کے ہاتھ پر پھر بیعت کر لی تھی عجیب معاملہ ہے شروع سے لے کر مشکاق تک ان کو پڑھایا پھر اس کے بعد انہی کو اپنا شیخ بنا لیا شاگرد کو اپنا شیخ بنا لیا عجیب و غریب حضرت تھے نفس کتنا بے نفس تھا ان کا کہ جو ہے اپنے ہی شاگرد کو اپنا پیر بنا لیا ہوئے حضرت نے بھی ان کو خلافت دی ان کا مزار جلال آباد ہی کے اندر ہے اور بعض میرے اساتذہ سے میں نے سنا ہے کہ ان کی مزار کی برکت ہے کہ کوئی مقام کتاب کا حل نہ ہوتا ہو تو ان کی مزار پر بیٹھ کے مطالعہ کرنے سے حل ہو جاتا ہے اگرچہ ہمیں کبھی اتفاق تو ہوا نہیں لیکن ہمارے بعض اساتذہ سے میں نے سنا کہ ان کی جو ہے قبر پر بیٹھ کر مطالعہ کی یہ برکت ہوتی ہے تو ایسے آدمی تھے تمہارا حضرت نے ان سے پڑھا مشکات تک پڑھا مشکات تک پڑھنے کے بعد داللوم دیوبن تشید لے گئے داللوم دیوبن میں دو سال رہے جو دو سال داللوم دیوبن میں گزارے تھے اس کے بارے میں خود حضرت فرماتے تھے کہ دونوں سال ایک ہی کمرے میں رہنا ہوا اور ہمارے ساتھ اور دو طالبی علم رہتے تھے اس کمرے میں تو کل تین آدمی تھے فرما کہ دو سال تک ان دو طالبی علموں کے ساتھ ہمارا رہنا ہوا لیکن کبھی بیٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا کبھی موقع نہیں آیا اور فرمایا کہ مجھے یہ بھی نہیں ہو سکا کہ وہیں کبھی ان کا نام پوچھ لیتا اور یہ پوچھ لیتا کہ تم کہاں کے رہنے والے وہ بھی اپنے مطالعے میں مگن رہتے تھے میں بھی اپنے مطالعے میں مگن رہتا تھا ایک دوسرے سے کبھی بھی ایسا اتفاق ہی نہیں ہوا کہ بیٹھ کر بات چبس سلام علیکہ کر لیے خیر خیریت الحمدللہ وہ اپنے کام میں لگ گئے وہ اپنے کام میں لگ گئے حضرت نے فرمایا کہ مجھے دو سال کے عرصے میں کبھی بھی ان سے یہ معلوم کرنے کی نوبت نہیں آئی کہ ان کا نام کیا ہے ایسا حیرت انگیز واقعہ کوئی سنایا سوچ کر دو انتہائی حیرت انگیز ایک ہی کمرے میں دو طالبیم اور ہیں لیکن کبھی بیٹھ کر گفشت کرنے بات چیت کرنے ادھر ادھر کی بات کرنے کا کوئی موقع نہیں کلاشا اور یہاں تک کہ نام تک نہیں مان یہ حیرت انگیز واقعہ تو یہ حضرات اس طریقے پر جو ہے لگے رہتے تھے علم کے سلسلے میں اپنے آپ کو مکمل طور پر علم کے حوالے کر دیتے تھے مشہور معروف امام علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ رہ کہتے ہیں کہ شروع شروع میں ان کا ذہن کن تھا یعنی غبی تھے وہ لیکن پڑھنے کا شوق انتہا درجہ کا تھا اور اساتذہ کے پاس پڑھتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا تو روتے تھے بیٹھ کر کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے اساتذہ سے پھلتے معلومات کرتے تو اس طرح مستقل لگے رہتے تھے رات رات بھر بیٹھ کر مطالعہ کرتے تھے لیکن غبی ہونے کی وجہ سے ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ وہی غبی ہے جو آج دنیا کا امام ہے علمیں اپنے زمانے کا امام اور آج تک ان کی کتابیں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور آپ بھی پڑھتے ہیں مختصر علمانی پڑھتے ہیں اور کتابیں ان کی پڑھتے ہیں توزی تلوی پڑھتے ہیں یہ سب کتابیں ایسی عظیم الشان اور انہوں نے بھی ہر فن میں کتابیں لکھی کوئی فن ان سے بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے ہر فن پر انہوں نے کتابیں لکھی تو کہتے ہیں کہ وہ مطالعے میں رہتے تھے رات رات بھر جاگتے مطالعہ کرتے لیکن سمجھ میں کم آتا تھا تو روتے تھے ایک دن استاد نے سبق پڑھایا اور کچھ ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو ان کو بہت رونایا روتے رہے روتے رہے روتے رہے یہاں تک کہ اسی حال کے اندر ان کی نیند لگی خواب کے اندر دیکھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور پوچھ رہے کہ ساد الدین کیوں روتے ہو انہوں نے خواب ہی کے اندر ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا لایا ہوا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا ذہن میرا ساتھ نہیں دیتا میں پڑھتا ہوں محنت کرتا ہوں لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مو کھولو انہوں نے خواب میں مو کھولا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگل گئے خواب ختم ہو گیا خواب سے اٹھے تو مہک ہو رہی تھی خوشبو پھیلی بھی تھی اور ساتھی اور دوسرے لوگ جو وہاں موجود تھے وہ سب کے سب پوچھ رہے تھے کہ ایسی خوشبو تو ہم نے قبیلی سنگی کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے انہوں نے تب بتایا کہ آج ایسا مجھے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے اپنا لعاب میرے موں میں ڈالا یا دیکھو میرے موں سے خوشبو آ رہی ہے کہتے ہیں یہاں سے ان کا ذہن اتنا چالاک ہو گیا اور ایسے عالی دماغ کے ہو گئے کہ آپ جو مطالعہ کرتے تھے سمجھ میں آتا تھا یاداش خوب ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد پڑھتے پڑھتے دنیا کے امام ہو گئے یا علامہ تفتہ زانی ان کے بارے میں تو مشہور یہ ہے کہ یہ علماء ظاہر میں سے یعنی علماء باطن میں سے نہیں علماء ظاہر یعنی ظاہری علم کے بہت بڑے امام تھے واقعی بہت بڑے امام تھے ان کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے واقعہ یہ پیش آیا کہ اس زمانے میں تیمور لنگ بادشاہ تھا تیمور لنگ بادشاہ نے اپنے قاسد کو کسی اور جگہ پر بھیجا کہ یہ لے جانا ہے فلن جگہ یہ خط پہنچا کر آنا ہے گھوڑے کی سواری ہوتی تھی گھوڑے کو لے کر جاؤ اور یہ بھی ساتھ نے کہہ دیا کہ اگر گھوڑے کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ہو سکتا تو کل لگی کچھ ہو گیا یا اور کوئی بات ہو گئی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یہ خط پہنچانا بہت ضروری ہے اس لیے جہاں بھی ایسا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو جس کا بھی گھوڑا سامنے مل جائے اس کو لے کے چلی لاؤ جس کا بھی آ جائے تو کہہ دینا بادشاہ کا حکم ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ نکل کے جاتا تھا جا رہا تھا چلتے چلتے ایک جگہ واقعی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایسی جگہ ایکسیڈنٹ ہوا جہاں پر حضرت علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ کا گھوڑوں کا تبیلہ تھا ان کے گھوڑے وہاں پلتے تھے پہلے زمانے میں گھوڑے رکھتے تھے ایک دو چار ایک دو جتے بھی ہیں تو ان کا گھر تھا ان کے بازوں میں وہ گھوڑے رکھتے تھے تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ گھوڑے یہاں پر ہیں اور زبردست گھوڑے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہی وہ اندر گھسا اور ایک گھوڑے کو پکڑ کے نکل لے لگا اتنے منلم آگئے پوچھا کہ کیا ہے کون ہو تم کہا کہ میں بادشاہ کا قاسب ہوں اور فلان جگہ جا رہا ہوں اور گھوڑے کو ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ لنگڑ رہا ہے میں نہیں جا سکتا بادشاہ نے کہا تھا کہ جہاں ایسا ہو جائے تو سامنے جس کا بھی گھوڑا ملے لے کر چلے جاؤ بس یہ گھوڑا مجھے ملے لے کر جا رہا ہے تو ان کو بہت غصہ ہے تو خلاہ تفتہ زالی نے جو ہے اپنے چوتیں نکال کر اس کے سر پر بجھا دیا کہا ہے تو شریعت کے خلاف ہے بادشاہ کسی کے گھوڑے پر قبضہ نہیں رکھتا کسی کے گھوڑے کی ملکیت اس کی نہیں ہے اگر بادشاہ کو بھی چاہیے تو مجھ سے پوچھنا پڑے گا بادشاہ کو کیا حق ہے کہ کسی کے گھوڑا اٹھا لے اس یہ تو ناجائز ہے یہ کہاں تو وہ آدمی آگے جانا ہی بھول گیا اب آگے جانا تھا نا اسے وہ سب بھول گیا اسے کہ جو جھوٹے سر پر پڑے تو سب تھی مقص سے نکل گیا اب وہ سیدھا بادشاہ کے پاس میں پہنچا اور کہا کہ حضور ایسا 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 اس وقیہ پیش آیا ہے تفتازانی نے تو جو ہے میرے سر کی پڑھائی کر دی اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا میں تو آگے نہیں گیا ایسا دیکھئے بادشاہ سن کے ایسا کرنے لگا اچھا 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 اور وہ وہ یہ سمجھا کہ یہ میں بولت ہی بادشاہ جوشنا جائے گا وہ بھی ہوش کھو دے گا اور بادشاہ حکم دے دے گا کہ اللہ مرتفتازانی کو لاکر اس کے سر پہ جھوٹے بجاؤ گا اس کو تو یہ امید تھی لیکن بادشاہ جو ہے حرام سے پیٹھا تھا اسے کچھ بھی تس سے مس نہیں ہو اچھا 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 ایسا ہے اس نے کہا حضور ذرا غور فرمائیے گا آپ کے قاسد کے سر پہ جھوٹے پڑے ہیں تو گویا آپ ہی کے سر پہ پڑے ہیں آپ کوئی تس سے مس نہیں ہو رہے ہیں فوراں ایکشن لی جئے گا لیکن پھر بھی بادشاہ تس سے مس نہیں ہو پھر بھی ایسا ہی ہو وہ چھت چھت کے بھولے لگا تو بادشاہ نے افیر میں کہا کہ بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا بھائی دیکھو اللہ نے اس زمانے میں علماء کو وہ شان عطا فرمائی تھی کہ بادشاہ بھی ان کے سامنے تھر رہا تھے بادشاہ بھی تھر رہا تھے علماء تفتازانی کو نام سنکے ہی اٹھا کے بجا دیئے ان کے اوپر کوئی تھر تھرات نہیں آئی لیکن بادشاہ اتا سنکے بھی خاموش بٹھا ہے اور ان کے کہنے پر کہتا ہے کہ بھائی دیکھو میں تو کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ تفتازانی کا قلم ان ان ممالک اور ان ان لوگوں اور ان کے لوگوں کے قلوب کو فتح کر چکا ہے جہاں آج تک میری تلوار بھی نہیں گئی جہاں آج تک میری تلوار بھی نہیں گئی وہاں علماء تفتازانی کا قلم جا کر لوگوں کے قلوب کو فتح کر چکا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا یہ حال تھا یعنی اتنا روب تھا ان کا جلال تھا عظمت تھی کہ بادشاہ بھی کامتا تھا تو بہرحال یہ چند واقعات اس لیے ایڑا گئے کہ کل میں نے بات ارز کی تھی طالبین کے ساتھ تو دیکھو ایسے ہوتے ہیں طالبین علمِ ظاہر ہو یا علمِ باطن ہو حاصل کرنے کے لیے مستقل جد و جہد میں لگ جانا چاہیے اللہ ہم سب کو واقعی علم بنا دے سچا پکہ علم بنا دے ظاہر کے علوم بھی عطا فرمائے باطن کے علوم بھی عطا فرمائے